پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پچاس صفات ہو جائیں گی اور اولیاء اللہ کی اخلاق و صفات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اخلاق و صفات کو مشل راہ بنائیں ہم اپنا جو یہ تذہیہ کریں کہ کیا کیا صفات ہمیں موجود ہیں اور کیا ہمیں پیدا کرنی ہے تاکہ ولایت و معرفت کی منازل ہمارے لئے آسان ہو جائیں جہاں تک آج کی صفات و اخلاق کا تعلق ہے ان میں سے پہلا یہ کہ یہ اولیاء کاملین کا یہ وصف ہے کہ یہ دین کو دنیا پر ترجیح دیتے ہیں جہاں بھی دین اور دنیا کا تقابل آیا تو وہاں پر دین کو دنیا پر ترجیح دیتے ہیں لہذا اپنے دین کے حوالے سے وہ بہت کانشیس رہتے ہیں اور کسی بھی لمحے وہ یہ نہیں خیال فکر و خیال میں بھی یہ بات نہیں لاتے کہ دنیا دین سے آلہ ہے بلکہ وہ دین کو دنیا پر ترجیح دیتے ہیں اور اس ترجیح کے لئے کچھ بھی قربان ان کا کرنا پڑے تو وہ قربانی دینے کے تیار ہیں مال کے قربانی ہے اپنے اوقات اور صلاحیت کے قربانی ہے لیکن وہ دین کو جو گرنے دیتے نہیں اور یہی جو قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور اہل جنت کی صفات بیان کی ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ آخرت کو جب وہ دنیا پر ترجیح دیتے ہیں اور آخرت کی طرف بڑھتے ہیں یہ ان کی صفات ہیں اور دوسرا بس ان میں سخاوت مال ہے کہ مال میں بڑے سخی ہوتے ہیں یہ مال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں گوہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے اللہ کے مخلوق کی خدمت کے لیے مال کو خرچ کرنے سے دریغ نہیں کرتے اور یہ اس بات کا اندیشہ نہیں کرتے کہ اگر مال ہم قصر سے خرچ کرتے رہیں گے تو ہمارے بیوی بچوں کو ہمارے ملنے کے بعد کیا ملے گا یہ نہ ہو کہ بیوی بچے پیچھے بھوکے رہے گے ان کے پاس مال ہی نہ ہو اور ہم سارا خرچ کر جائیں کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ میرے بیوی بچے مومن صادق رہے تو اللہ ان کو بھوکہ مرنے نہیں دے گا اور اگر یہ فاسق ہیں فیسر کا راستے پہ چلے تو میرا مال ان کا مومن کیوں بنے لہذا وہ اس چیز کی پروانی کرتے کہ اگر یہ اس مالک کے ساتھ ان کا سچا تعلق ہوگا جو سارے خزانوں کا بھی مالک ہے تو پھر جو مجھے اپنے اولاد اپنے بیوی بچوں کی بھوکہ بندے کا ڈر نہیں ہے لیکن ابھی مجھے کرنٹلی جو موقع حاصل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا وہ مجھے ہر حال میں خرچ کرنا ہے لہذا وہ خرچ کرتے ہیں اور اس بات کی پروانی کرتے کہ بعد میں کیا ہوگا اس لئے عمر بن عبدالعزیز جن کی خلافت کو خلافت راشدہ علماء نے مانا ہے تو عمر بن عبدالعزیز جو جب خلیفہ بنے ہیں اور انہوں نے جیس طریقے سے جیسے انضمام حکومت سوالہ ہے تو وہ بے نظیر ہے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ سب کچھ اپنے خزانے کی قربان کر دیتے ہیں اور اپنا گھر کا مالک سواب بھی خزانے میں ڈلوا دیا ہے تو آپ کو پروانی کے بعد میں آپ کے بیوی بچے بھوکے مریں گے ساری دنیا اپنے بھی چھوڑ کے جاتی ہے تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ تبارک وطالعہ کے سچے بندے بن کے رہے تو اللہ اپنے بندوں کو بھوکا مرنے نہیں دے گا اس کا رضا کا وعدہ ہے اور اگر یہ فسک و فجور کے اندر رہے تو گناہگار فسک و فجور کی بھوکی مجھے کیوں پروان ہو کیونکہ جب اللہ کے نافرمان اور باغی ہو جائیں گے تو مجھے بھی پھر اس کی پروان نہیں ہے لیکن جب اللہ کی یہ پروان کریں گے تو اللہ تبارک وطالعہ یقین ان کی بھی پروان کریں گے اور وہی ہوا کہ دیکھنے والے میں دیکھا ہے تاریخ گواہ ہے کہ ان کے اولادوں کو اللہ تبارک وطالعہ نے بعد میں کس طرح نوازہ ہے وہ ساری تاریخ بھری پڑی ہے تو یہ ہے تو دوسرا ان کا وصف یہ سخاوت مال کرتے ہیں اور تیسرا وصف ان کا یہ ہے کہ یہ زیارت قبور کا احتمام کرتے ہیں قبروں کی زیارت ضرور کرتے رہتے ہیں تاکہ آخرت ان کو یاد ہوتی رہے کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قبروں کی زیارت کیا کرو قبور کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ قبور جو ہے آخرت کو یاد دلاتی ہیں جب انسان پر آخرت کو یاد کرتا ہے اور اس حقیقت کو یاد کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اسے دنیا سے زود اختیار کر لیتا ہے اور دنیا کا زود یہ ہے یہ بہت بڑی دولت ہے جو اللہ تبارک وطالعہ کسی کو عطا کرتے ہیں اس لئے زیارت قبور کا احتمام کرتے ہیں اور وہاں جا کے وہ اس حقیقت کو پہچان جاتے ہیں کہ یہ میٹی کی ڈھیری یہ انسان کی حقیقت ہے خام خان سونے کے محل تلاش کرتا رہا اصل حقیقت تو یہ تھی جیسے جیسے لکھا ہے کہ وہ حضرت بحلول رحمت اللہ حضرت بحلول رحمت اللہ سے کسی نے پوچھا کہ یہاں بستی کس طرف ہے تو ان کو کہا میرے پیچھے پہ جاتے جاؤ پیچھے پہ چلے گئے جا کر قبرستان میں کھڑے ہوگئے کہ یہ بستی ہے بھائی یہ بستی ہے تو قبرستان ہے میں تو آپ سے بستی پوچھ رہا ہوں کہا کہ میاں لگتا ہے کہ تمہیں بستی کا مطلب پتہ نہیں ہے میں کہا کیا مطلب کہا بستی کا مطلب کیا ہے بستی کا مطلب ہے بسنے والی جہاں لوگ بستے ہیں جہاں لوگ آباد ہوتے تو پھر وہاں سے جاتے نہیں ہیں وہیں اپنے آپ کو بسا لیتے ہیں بستی تو اس کو کہتے ہیں تو میری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ جس شہر کو تم بستی سمجھتے ہو وہاں سے تو لوگ وہاں مو ہوتے رہتے ہیں کوئی وہاں بستا نہیں ہے سب یہاں آتے رہتے ہیں لیکن یہاں جو آتا وہ جاتا کہیں نہیں اصل بستی تو یہ ہے تو گویا کہ جو بستی اس کو آپ ویرانہ سمجھتے ہیں جو اصل میں ویرانہ ہے اس کو آپ بستی سمجھتے ہیں لہذا یہی نتیجہ ہے کہ آپ اس ویرانوں سے محبت کرتے ہیں ان بستیوں کی فکر نہیں کرتے اور جو ان بستیوں کی فکر کرے گا تو واقعی اللہ تبارک و تعالیوں کے دل اور دماغ کو ظاہر بات ان کو بسا دیں گے اور جب اللہ کی محبت بسے گی تو ظاہر ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ بسنے والی جنت بھی پا جائیں گے تو حقیقت یہ تو یہ ہے جی قبروں کی زیادت کے احتمام کرتے ہیں اور چوتہ وصف ان کا یہ ہے کہ کسرت ذکر ذکر کی کسرت ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی ذکر و فکر میں رہتے ہیں زبان سے بھی خدا کا ذکر کرتے ہیں قلب کیا اللہ کی ذکر کی تو متوجہ رکھتے ہیں اور اپنے جوہرے سے بھی اللہ تبارک و تعالی کی یاد بھی مست رہتے ہیں کسی بھی لمحے اللہ تبارک و تعالی سے غافل نہیں ہوتے یہ ان کی شان ذکر کی یہاں تک کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ فرمایا جی بات دکھتے ہیں فرمایا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کی قیمت کو اگر کوئی دنیا اور مافیا سے کم سمجھے اس کا مطلب اس کو ذکر کی لذت لگی رہی ہے یعنی ایک مرتبہ سبحان اللہ ان کی نظر میں وہ ساری کائنات سے آسمان و زمین سے افضل ہے کہ جس کو ایک مرتبہ سبحان اللہ کی توفیق ہو گئی اور اگر وہ یہ سمجھے کہ یا سبحان اللہ ایک مرتبہ سبحان اللہ اس کے مقاملے ماہ سبحان و زمین یا کیسے ہو سکتا ہے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ یہ ذکرین میں سے نہیں ہے یہ ذکر کا نور نہیں پاسکا ہے اس لئے فرمایا کہ ذکر جو ہے اس کی قصر کرتے ہیں کسی بھی لہمیں کسی بھی کیفت میں ہوتے ہیں یہ اپنے مالک کو یاد کرتے رہتے ہیں تو فرمایا اور یہاں تک فرمایا کہ جس محفل و مجلس کے اندر تم بیٹھو وہاں اگر تم مخلوق کا ذکر کرو تو خالق کا ذکر ضرور کر لیا کرو اس لئے کہ کل روز آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ اس محفل میں میرا ذکر کتنا کیا ہے اس لئے تب ہی تو حدیث میں آتا ہے کہ جس محفل و مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر نہ ہو اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات و سلام نہ ہو فرمایا کہ کل روز قیامت میں وہ مجلس حسرت اور افسوس بن جائے گی اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ لیں گے اس لئے فرمایا اور عجیب بات فرمایے حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا فذکرونی اذکرکم تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا لیکن یہاں مقام متعین نہیں کیا کہ کہاں پر ذکر کرو فذکرونی فی المساجد یہ نہیں کہا فذکرونی فی الاسواق شہر و بزاروں میں ذکر کرو تو مقام ذکر نہیں کیا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مقام کو ذکر کرتے فرمایا کہ یہ اللہ کی عنایت ہے کہ مقام ذکر نہیں کیا عام چھوڑ دیا لہذا ہم جہاں بھی ہیں جس حال میں خدا کو یاد کر لیں تو اللہ کے یہ حکم پورا ہو جاتا ہے لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مقام بتا دیتے کہ فذکرونی فی الاسواق شہروں میں میرا ذکر کرو بازاروں میں ذکر کرو یا جنگلوں میں ذکر کرو اگر وہ مقام لکھ دیتے تو فرمایا کہ حج کی طرح جیسے حج یہ خاص مقام پہ ہی ہوتا ہے اور وہیں جا کر ہی کرنا پڑتا ہے تو ہمیں بھی اسی مقام پر جا کر خدا کو یاد کرنا پڑتا اور ہمارے میں کتنی مشقت کی بات ہوتی ہاں یہ عاشق حسادی کسی انتظار میں ہوتا کہ کب میں اس مقام پر پہنچوں گا تب جا کے خدا کے ذکر کروں گا تو یہ اللہ کی حنایت ہے اس نے اپنے نام کی ذکر کو آزاد کر دیا ہے کہ جہاں چاہے تم ذکر کرو لیکن مجھے یاد کرو قلب و زبان سے جب یاد کرو گے تو فرمایا کہ میں تمہیں یاد کروں گا تب یہ ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کہنے لگے اہل مجلس سے کہ جب اللہ مجھے یاد کرتا مجھے پتا چل جاتا ہے تو لوگ بڑے ہروں کہ حضرت اچھا آپ کو پتا کیسے چل جاتا ہے کہا کہ تمہیں بھی پتا چل سکتا ہے کہا نہیں یہ نہیں ہم تو اس مقام پر نہیں ہمیں نہیں پتا چل سکتا کہا مقام کی کیا بات ہے قرآن کریم میں موجود ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ تم میرا ذکر کرو گے تو میں تیرے ذکر کروں گا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور اللہ تبارک وطلع اپنے وعدے کی خلاف کرتے نہیں ہیں جب بندہ دنیا میں اللہ 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 کرنا شروع کر دے تو سمجھے کہ اللہ بھی میرا ذکر کر رہا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ اور یہ تو بخاری کی بھی حدیث ہے کہ من ذکرین فی نفسی جو دل میں مجھے یاد کرتا ہے ذکر تو فی نفسی میں اس کو دل میں یاد کرتا ہوں جو مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے تو فرمایا کہ میں اس کو مجمع میں یاد کرتا ہوں اور ایسے مجمع میں جو اس کے مجمع سے زیادہ افضل و پاکیزہ ہے یعنی ملائکہ کا مجمع اس لئے فرمایا کہ ذکر کی اس قدر اہمیت کہ ہر وقت اللہ تبارک وطلعہ کو یاد کرتے ہیں اور پانچوہ وصف ان کا یہ ہے کہ یہ کم سوتے ہیں ان کا کم سونا جو ہے یہ ان کا خاص وصف ہے کہ یہ سونے میں احتمام نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ جا کر اللہ تبارک وطلعہ کو پانے کی فکر میں دیتے ہیں اور یہاں تک کتنے اولیاء کاملین گزرے ہیں کہ برسہ برس گزر گئے وہ زمین پر کبھی کمر لگا کر لیٹے نہیں ہیں اور علامہ شہرانی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے آخری بردرگ جو دیکھے شیخ تاج الدین رحمت اللہ شیخ تاج الدین زاکر رحمت اللہ کو میں دیکھا وہ مرنے کے وقت اپنے مریدوں کو یہ نصیت کر رہے تھے اور یہ بطور فخر کے نہیں کر رہے تھے بطور ترغیب کے کر رہے تھے فرمایا کہ میں ستائیس سال ہو گئے میں اللہ کے ذکر کرتا رہا ہوں اور ستائیس سال ہو گئے میں نے یہ اپنی کمر زمین سے نہیں لگائی اللہ اکبر یعنی زمین پہ کمر لگا کے لیٹے نہیں ہیں اور جب نیند آگئے تو بیٹھے بیٹھے اون کے سارا لگا کے اپنی نیند کا نشہ پورا کر لیا اور پھر خدا کی یاد میں لگ گیا ہوں ستائیس سال فرمایا کہ یہ ترغیب دینے کے لیے کیا ہے کہ جن کو ستائیس منٹ کے لیے خدا کا ذکر یاد نہیں آتا وہ سوچے کہ ستائیس سال کمر زمین سے لگائی نہیں وہ خدا کو یاد کرتے رہے تو فرمایا اس لیے یہ کم سونے کا احتمام زیادہ یہ اللہ تمہارک و تعالیٰ کے ذکر اور عبادت میں لگاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر اگر سونے کے اندر آپ پہ کھو دیا تو پھر بعد بھی تو سونا ملنا ہی نہیں کیونکہ جنتوں میں سونا نہیں ہے قبر حشر میں سونا نہیں ہے تو فرمایا کہ سونا تو یہی پہ یہ ہے لہٰذا یہ جو سونا جاگے اسی کے اندر ہم نے اپنا آپ گزائے کر دیا تو پھر آخرت کے اندر جاگنے کا موقع کب آئے گا اس لئے فرمایا کہ وہ یہاں پر کم سونے کا احتمام کرتے ہیں جتنی طبیعی ضرورت ہوتی ہے اس کوشی کر دے پوری کریں اور زیادہ زیادہ جو ہے اور یہاں تک کہ وہ مناظر روحانیت کی طے کرتے چلے جاتے ہیں اچھا ماشاءاللہ